بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب خانے میں جمع کرنے کا بہت شوق تھا دس برس کے عرصے میں اس نے سیکڑوں کتابیں جمع کر لی تھی وہ ان نادر کتب کا متعلیہ کر کے بہت خوش ہوا کرتا بادشاہ ایک دن بیٹھا متعلیہ میں مصروف تھا کہ اسے خیال آیا کتب خانے میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں جس میں انسانی جسم کے تمام بیماریوں کے علامات اور ان کا علاج تحریر ہو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی کتاب ضرور لکھوائے گا بادشاہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا اور کہا حکیم صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ حکمت پر ایسی کتاب لکھیں جس میں تمام انسانی بیماریوں کے علامات اور ان کا علاج تحریر ہو شاہی حکیم نے کہا سرکار میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا میں بہت جلد ایسی کتاب تیار کروں گا جسے آپ پسند فرمائیں گے اور وہ نہائید مفید کتاب ہوگی یہ کہہ کر جناب حکیم نے بادشاہ سے اجازت لی اور رخصت ہو گئے بادشاہ کو دلی طور پر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کتاب نہ صرف اس کی کتب خانے کی زینت بنے گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنماں اور مفید ثابت ہوگی شاہی حکیم نے بادشاہ کے فرمان کے مطابق کتاب لکھنا شروع کر دی سب سے پہلے انہوں نے ایسی تمام بیماریوں کے نام اکٹھے کیے جو انسانوں کو لاحق ہو سکتی تھی اس کے بعد اس کے علاج اور پرہیز لکھنے کا مرحلہ آیا اس سلسلے میں حکیم صاحب نے ان تمام جڑی بھکیوں کے نام لکھ ڈالے جو بطور دوا استعمال ہو سکتی تھی اس کتاب کو تیار کرنے میں ڈیڑھ سال کا عرصہ لگ گیا مگر حکیم نے اسے ایک ہی جلد میں تیار کر دیا کتاب مکمل کر لینے کے بعد وہ دربار میں گیا اور نہایت عدب و احترام سے بادشاہ سلامت کی خدمت میں اسے پیش کیا بادشاہ کتاب دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے انام کے طور پر ممدو کو مالا مال کر دیا شاہی حکیم بھی بہت خوش ہوئے انہیں اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ ان کی محنت کا صلح کہیں زیادہ بڑھ کر دیا گیا ہے اور دوسری خوشی اس بات پر کہ ان کی کتاب ایک سچے قدردان کے پاس گئی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ حکیم قضائے الہی سے وفات پا گئے بادشاہ نے وہ کتاب اپنے مطالعے کے خاص کمرے میں رکھوا دی ایک دن جب وہ فارغ بیٹھا تھا تو اسے اچانک اس کتاب کا خیال آیا اس نے فوراں منگوائی اور اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا بادشاہ کو شروع ہی سے کتاب بہت پسند آئی اسے نہایت آسان اور سلیس زبان میں لکھا گیا تھا بادشاہ نے بیماریوں کی علامات کے بارے میں پڑھا پھر ان کے آسان ترین علاج کے بارے میں مطالعہ کیا اور جن عدویہ کے استعمال میں جن چیزوں کا پرہیز تھا انہیں بھی غور سے پڑا آخر وہ ایک ایسے باپ پر پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا چیزیں کھانے کے بعد کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تو اس کے بعد لکھا گیا تھا کہ اگر دو متضاد چیزیں کھا لی جائیں تو ان سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور انسان کن کن تقالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے یہ باپ پڑھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا وہ سوچنے لگا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ دو متضاد چیزیں کھا لینے سے آدمی بیمار ہو جائے ایک جگہ لکھا تھا کہ اگر تربوز کھا لینے کے فوراں بعد دودھ پی لیا جائے تو شدید ترین انتڑیوں کے درد کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اسے یہ بات ناممکن لگی اس نے سوچا کہ حکیم صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا جائے کہ حکیم صاحب کے دعوے میں کس حد تک صداقت ہے بادشاہ سلامت نے شاہی حکیم کے بیٹے کو بلایا اور اس سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا کیونکہ وہ خود بھی ممتاز حکیم تھا بیٹے نے کہا بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد ایک لائق اور تجربہ کار حکیم تھے انہوں نے جو کچھ تحریر کیا وہ ضرور تجربے کی کسوٹی پر پورا اترے گا بادشاہ نے کہا ہم اسے عزما کر دیکھنا چاہتے ہیں حکیم صاحب کے بیٹے نے کہا کہ آپ صبح کسی شخص کو طلب فرمائیں اسے یکے بعد دیکھ رہے دونوں چیزیں کھلا دیں اور پھر اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمالیں بادشاہ نے اس کی بات مالی صبح ہوتے ہی سپاہی ایک صحت مند کسان کو بادشاہ کے دربار میں لے آئے بادشاہ نے حکیم صاحب کے بیٹے کو بھی بلا لیا اور اسے کہا کہ کسان کو پہلے تربوز کھلایا جائے اس کے بعد اسے دودھ پلائے جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ واقعی یہ درد میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں حکم کی فوری تعمیل ہوئی کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا اس کے دو منٹ بعد گرمہ گرم دودھ پلا کر اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا ایک منٹ گزرا دو منٹ پھر تین منٹ پھر پانچ منٹ یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن کسان پر کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا جب کسان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں بلکل ٹھیک ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں بادشاہ نوجوان سے مخاطب ہوا اور بولا تمہارے والد نے یہ عجیب بات لکھ دی اب تم نے بھی دیکھ لیا کہ کسان پر ان دونوں چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بلکل ٹھیک تھاک ہے حکیم صاحب کا بیٹا سوچ میں پڑ گیا آخر تھوڑی دیر بعد بولا بادشاہ سلامت مجھے تین ماہ کی محلت دی جائے اسی عرصے کے دوران کسان میرے پاس رہے گا تین ماہ بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی حکیم صاحب کا بیٹا کسان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اسی دن سے اسے شاہی کھانے کھلانے لگا اسے نرم و ملائم کپڑے پہنے کے لیے دیے گئے اور سونے کے لیے بھی نرم اور انتہائی آرام دے بستر دیا گیا غرض کسان نہائیت آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگا جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسے بڑے لذیذ کھانے پیش کیے جاتے کسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے امدہ کھانے کھا سکے گا اور عیش کی ایسی زندگی بسر کرے گا آخر کار تین ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا حکیم نے سوچا کہ اب کسان کے مزاج کا امتحان لینا چاہیے اس نے ایک رات اس کے بستر کی چادر کے نیچے مختلف جگہوں پر گندم کے دانے بکھیر دیئے اور پلنگ کے ایک پائے کے نیچے گتے کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیئے تاکہ دیکھا جائے اسے نیند آتی ہے یا وہ بے چین ہوتا ہے سونے کا وقت آیا تو کسان اپنے پرنگ پر جا کر لیٹ گیا اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر ناہموار ہے اور اسے کوئی چیز چوب رہی ہے جس طرف بھی کروڑ لیتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کمرے میں اندھیرہ تھا اسے نظر بھی کچھ نہیں آیا اس نے ساری رات بے چین ہو کر کٹی دن نکلا تو اس نے شکر ادا کیا ناشتے کے وقت حکیم نے کسان سے پوچھا کہو بھائی رات کیسی گزری کسان نے کہا حکیم صاحب کچھ نہ پوچھیں یوں لگتا تھا جیسے پلنگ اونچا نیچا ہو کمرے میں تمام رات کنکر چکتے رہے میری تو ساری رات آنکھ نہیں لگی یہ سن کر حکیم نے سوچا کہ اب اس کا مزاج بدل چکا ہے عیش کی زندگی نے اس کی طبیعت بدل دی وہ کسان جو تمام دن دھوپ میں کام کیا کرتا تھا آج اتنا نازک مزاج ہو چکا ہے کہ اسے گتے کے صرف دو ٹکڑوں سے پلنگ ناہموار محسوس ہونے لگا ہے اور باریک گندم کے دانے پتھروں کی طرح چوبنے لگے ہیں حکیم اپنے کام سے مطمئن ہو کر کسان کو بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ حضور اب آپ اس کا امتحان لیں بادشاہ تو اسی انتظار میں تھا اس نے فوراں تربوز اور دودھ لانے کا حکم دیا جب دونوں چیزیں آگئی تو کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا پھر اسے دودھ پلایا گیا ابھی ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور تکلیف کی شدت سے وہ تڑپنے لگا یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہو گئی بادشاہ اس تبدیلی پر بہت حیران ہوا اس نے حکیم سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے حکیم نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے والد نے یہ نسخے بہت سو سمجھ کر لکھے تھے کتاب میں زیادہ تر نسخے بادشاہوں کے لکھے گئے ہیں اور جو باتیں تحریر کی گئی ہیں وہ شاہی مزاج کے مطابق تھیں اب اس کسان کی بات سن لیں پہلے یہ بڑا محنتی تھا سخت محنت مشکت کیا کرتا اس کا میدہ لکڑ حضم پتھر حضم تھا لیکن جب اسے عیش و عشرت میں رکھا گیا تو یہ نرم اور نازک مزاج ہو گیا شاہی کھانے کھا کھا کر اس کا میدہ پہلے جیسا نہیں رہا آج آپ نے دیکھ لیا کہ تربوز اور دودھ نے اس پر کتنی جلدی اثر کیا ہے اور یہ درد اور تکلیف کی وجہ سے تڑپنے لگا یہ صرف اور صرف آرام تلبی اور محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کسان جب تک محنت کرتا اور سادہ زندگی بسر کرتا رہا وہ بیماریوں سے دور رہا لیکن جب وہ محنت ترک کر کے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا اس کی طبیعت میں نزاکت آ گئی اور وہ بہت جلد بیمار ہو گیا بادشاہ نے حکیم کی بیٹے کی بات مالی اور کسان کے علاج کا حکم دے دیا اللہ تعالی ہمیں آرام کی بری عادت سے بچائے اور محنت کرنے والوں کی طرح کامیاب بنائے ناظرین یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے پسند آتا ہے مگر جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو میری نگاہ میں گر جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تندرستی اور فرصت کے لمحات دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ گھاٹے میں مبتلا ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد اگرامی ہے میں اس بات کو بہت میوس سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی لا یعنی بے ایمانی زندگی بسر کرے نہ دنیا کے لیے کوئی عمل کرے اور نہ آخرت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے اللہ تعالی نوجوان سے سستی پر نفرت کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بیکاری نہائیت بری چیز ہے وہ آدمی کی تمام بہترین صلاحیتوں کو خواہ جاتی ہے بیکار آدمی بظاہر دیکھنے میں زندہ معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ ایک مرہ ہوا انسان ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ تمام لطیف و احساسات ختم ہو جاتی ہیں جو کسی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتے ہیں لہٰذا ناظرین اگر مسلمان قوم کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتی ہے اور پھر سے پوری دنیا پر اپنی بادشاہت اور حکمرانی چاہتی ہے تو اس کو محنت اور جدوجہد کو اپنا شیوہ بنا لینا چاہیے خاص طور پر نوجوان نسل جو قوم کا قیمتی سرمایت صبر کیے جاتی ہیں ملک و قوم کی ترقی کا دارومدار نوجوان نسل پر ہے لہٰذا نوجوان نسل کو اپنے اندر محنت اور جدوجہد جیسی خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے محنت کرنے والے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں اور لوگ بھی عزت و تقریم سے دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے سب مل کر کام کریں تاکہ ملک ترقی کرے اور ہمارے ملک کا نام اور کام دوسرے ملکوں میں بھی اونچا ہو اور محنت ہی میں برکت ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے ریڈیو، ٹیلی ویزن، بجلی، ہوائی جہاز، موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر چیزیں انسان کی محنت سے ایجاد ہوئی ہیں اور یہ سب کچھ مختلف لوگوں کی محنت اور کوشش سے وجود میں آئی ہیں اور جو قومیں محنت اور کوشش نہیں کرتی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں ان کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور اپنی عزت و وقار کھو بیٹھتی ہیں انہیں ترقی یافتہ قوموں کا محتاج ہونا پڑتا ہے محنت ہی سے ترقی ممکن ہے جس چیز کے لیے محنت اور کوشش کی جائے وہ ضرور ملتی ہے جیسا کہ کسان محنت سے کھیت میں بیج ڈالتا ہے اس کو وقت پر کاش کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے اسے وقت پر پانی دیتا ہے سارا دن محنت کرتا ہے پھر اس کو محنت کا پھل اناج کی صورت میں ملتا ہے اور کوشش ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان ترقی کی منازل تیہ کرتا ہے اور ترقی کے نئے نئے راستے کھلتے جاتے ہیں محنت کی ہو تو ہی انسان کی عظمت بھی ہوتی ہے ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ سب حضرات کو بہت پسند آئی ہوگی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو